موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتی ہیں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے تو آج جو میں بنانے لگی ہوں وہ ہے تھائی سٹائل پپایا سیلڈ بہت ہی مزے کا بنتا ہے بہت ری فریشنگ ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں پپایا سیلڈ بنانے کے لئے جو چیزیں چاہیے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ایک پپایا چاہیے یہ نورمر گرین پپایا ہے کچھا پپیتہ جس کو بولتے ہیں اور تھوڑے سے ہمیں چیری ٹیمیٹو چاہیے ہوں گے اور اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ فریش چلیز چاہیے ٹھیک ہے تو یہ میں نے ایک گرین اور ایک ریڈ لے لی ہے گرین بینز چاہیے ٹھیک ہے آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں یہ چھوٹے والے بھی لے سکتے ہیں اور لمبے والے ایک بینز ہوتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں ایک لائم چاہیے اور تھوڑی سی فش سوس چاہیے ٹھیک ہے اور یہ املی کی پیسٹ ہے آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں املی کو پانی میں بھگو دیں اور اس کے بعد اس کی گھٹلیاں نکال دیں تو آپ کے پاس پیسٹ آ جائے گی میں نے جو ہے وہ بزار کی لیے اس کے پاس پینرس چاہیے آپ کو اور یہ میرے پاس پام شگر ہے جو میں نے لی ہے یہ اس طرح سے دکھتی ہے پام شگر جس کو میں نے پیلر کی مدد سے پیل کر لیا تھا یہ ابھی میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں یہ اس طرح سے میں نے ایک پیلر لیا تھا اور اس کے ساتھ اس طرح سے جو پام شگر ہے اس کو شیف کر لیا تھا تو یہ اس طرح سے ہمارے پاس آ گئی ہے ٹھیک ہے تو ایک ہمیں اس کے لیے کونڈی چاہیے ٹھیک ہے میرے پاس لکڑی کی ہے آپ دوسری بھی یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم پپایا کو چھیل لیں گے یہ میرا پیلر کو پتہ نہیں کیا ہوا چھیل لیں نیرہ اس کے ساتھ تو کوئی بات نہیں میں اس کو نائف کے ساتھ چھیل لوں گی ٹھیک ہے یہ تھوڑا سلیپری ہوتا ہے اپنے دہان سے اس کو پیل کرنا ہے یہ نہ ہو ہاتھ شاہد آپ کارلیں اس کے ساتھ تو بڑی ہتھیات کے ساتھ آپ اس کا چھلکہ اتار لیں گے ہم ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ایسے پلیٹ میں رکھیں کیونکہ میرے پاس پپایا تھوڑا بڑا تھا تو اس کا چھلکہ ذرا مشکل سے اتر ہے اس طرح سے ہم سارا اس کا چھلکہ اتار لیں گے جی پپایا ہم نے چھیل کے اس کو میں نے ایک دفعہ واش کر لیا کیونکہ وہ چکنا چکنا اوپر سے ہو رہا تھا تو وہ صاف ہو گیا اب اس کا کارنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو اس طرح ہاتھ میں پکڑنا ہے اور ایک بڑا سا نائف لے کے آپ نے اس کے اوپر چوپ 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 کرنا ہے ٹھیک ہے تو دہان سے ہاتھ پہ مت مال لی جیگا پلیز یہ نہ ہو بعد میں ہاتھ کار لیں اور بعد میں ہم مجھے کمیٹ کر رہے ہوں ہم نے ہاتھ کار لیا تو اس طرح دہان سے آپ نے پکڑ کے اور اس طرح سے آپ نے اوپر اس طرح سے نائف چلانا ہے ٹھیک ہے اور نائف چلانے کے بعد آپ نے اس طرح سے کو شیف کر لینا ہے تو یہ اس طرح سے سٹریپس اس کے اتر جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمیں بھریک پریک اس کے اس طرح سے لمبے لمبے سٹریپس چاہیے کچھ اس طرح سے کاٹنے والا پیلر بھی ہوتا ہے آپ اس کی مدد سے بھی آپ پیل کر سکتے ہو لیکن میرے پاس وہ والا پیلر نہیں تھا تو میں نے اسی طرح سے کاٹا ہے تو یہ جی سارا پپائیا ہم لوگوں نے اس طرح سے سٹریپس کاٹ لی ہیں یہ بہت بھریک بھریک فائن ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے میں نے ایک بول لیا ہے جس میں میں نے آئس ڈال لیا ہے اور تھنڈا پانی ڈال لیا ہے اس کے اندر یہ سارا پپائیا جو ہم نے کاٹا ہے وہ ڈال دیں گے تاکہ پپائیا جو ہے وہ ہمارا کرنچی رہے اب ہم اس کی سوس تیار کر لیتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کنڈی چاہیے مشین میں اس کی سوس ریڈی نہیں ہوگی کنڈی میں مزہ آئے گا زیادہ مزے کی بنے گی تو یہ میں نے یہاں پہ تین چار جو ہیں وہ لسن کے جووے ڈال دیئے ہیں ٹھیک ہے اور ڈالنے کے بعد ہم اس کو کوٹ لیں گے ٹھیک ہے اور اب میں اس کے ساتھ ہی یہ فریش چلیز جو ہیں یہ میں ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے ایسی موٹی موٹی جو ہے وہ میں ہاتھ سے کٹ کے تو یہ میں نے ڈال دیا ہے توڑ کے تو اس کو ہم نے کوٹنا ہے بس کوٹیں کوٹیں اس کو اور پلیز اپنی آنکھیں بچائیے گا کیونکہ یہ جو ہے وہ آنکھوں میں جب آپ کوٹ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں جا سکتا ہے تو آپ دیکھیں نہیں بس دیکھیں بغیر اس کو کوٹیں ٹھیک ہے یہ ہم نے کوٹ کوٹ کے اس کا حشر کر لیا ہے اور یہ پپایا جو تھا یہ ہمارا اس کو ہم چھان لیتے ہیں ٹھیک ہے پپایا ہم نے اس کو پانی نکال کے اور پیپر ٹاول ایک نیچے رکھ کے تو اس کے اوپر سارا پپایا ہم نے رکھ لیا ہے ٹھیک ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ کوئی بھی ایکس ایکس وارٹر ہوگا تو یہ دیکھیں وہ جو پیپر ٹاول ہے وہ سوک کر لے گا اور پپایا ہمارا بلکل جو ہے وہ نچڑ جائے گا ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو کوٹ لیں گے اور کوٹیں گے اب ہم اس کے اندر پام شکر ایڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ تقریباً دو تین بلکہ تین چار ٹیبل سپون میں نے پام شکر ایڈ کی ہے آپ نے ٹیٹس کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں لیکن تھوڑی سی سویٹنس جو ہے اس سیلڈ کے اندر اچھی لگتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو اور کوٹیں بس آپ نے کوٹنا ہے اس کو آپ جتنا کوٹیں گے اتنا مزے کا بنے گا اور اس کو مشین میں مت بنائیے گا پلیس کنڈی میں بنائیے گا تو یہ تھوڑی سی شکر بچی تھی میں تو میں نے سوچا وہ بھی میں ڈال دوں یہ تقریباً ہوں گے فور ٹیبل سپون بھر کے پام شکر کے ٹھیک ہے جو میں نے ایڈ کی ہے تو یہ پینٹ ہے تقریباً ہاف کپ پینٹ ہے جس میں سے آدھی پینٹس جو ہے وہ میں ڈا رہی ہوں اور تھوڑی سی میں گارنیشنگ کے لیے بچا لی ہے میں نے اور یہ روستیڈ پینٹس ہے سالٹیڈ روستیڈ پینٹس آپ نے لینے ہیں ٹھیک ہے تو بزار میں عام مل جاتے ہیں اگر نہیں مل رہے تو آپ اون میں بھی روست کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ آپ ڈال کے اس کو کوٹ لیں اچھے سے بھری کر لیں آپ کنڈی کے ساتھ ٹھیک ہے اور یہ میں پاس املی سوس ہے ٹھیک ہے یہ میں ڈال رہی ہوں تقریباً فور ٹیبل سپون ہوں گے بھر کے جو میں نے ڈال لی ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے ڈال دی اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ایسے گول گول چلا کے ٹھیک ہے سارا کام جو ہے وہ مکسنگ کا ہے اس کے اندر اب میں اس کے اندر فیش سوس ڈال دی ہوں ٹھیک ہے فیش سوس کا ٹیسٹ جو ہے وہ تھوڑا سٹرونگ ہوتا ہے ہر کسی کو اچھا نہیں لگتا ہے تو آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال لینی ہے کیونکہ ہم لوگ کافی عرصے سے یوز کر رہے ہیں تو ہمارا ٹیسٹ کافی ڈیویلپ ہو چکا ہے فیش سوس کا تو میں نے یہاں جو ہے تقریباً فور ٹی سپون جو ہے وہ فیش سوس ڈال لی ہے ٹھیک ہے تو ابھی اس کو میں اور مکس کر رہی ہوں آپ نے اچھے سے اس کو اس طرح کونڈی میں مکس کرنا ہے میرے پاس کونڈی ذرا چھوٹی ہے تو اس وجہ سے ذرا مشکل پیش آ رہی ہے مجھے اب میں اس کے اندر ایک لائم کا جوس ڈال لوں گی ٹھیک ہے جوس آپ نے ڈالنے کے بعد آپ نے جو چھلکا ہے اس کو پھینکنا نہیں ہے بلکہ اس کو بھی کونڈی کے اندر ہی ڈال دینا ہے ٹھیک ہے تاکہ اس کے جو آئلز ہیں اس کے چھلکے کے اندر اور جو ارومہ ہیں وہ اچھا لگے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ ہماری سوس کے اندر تھوڑا ڈیویلپ ہو جائے ٹھیک ہے تو ہم نے اسی طرح مجھے میں نے ٹیسٹ کر کے دیکھا تھا مجھے ذرا فیسوس کا پنچ تھوڑا جو ایک ٹیسٹ آتا ہے وہ ذرا کم لگا تھا تو میں نے دو تین ٹی سپون اور بھر کے ڈال دی ہیں آپ ہی ٹیسٹ کر لیں اگر آپ کو کم لگے تو آپ اور ڈال دیں ٹھیک ہے تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ فیسوس کا ٹیسٹ آپ کو کس طرح سے لگتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ کہ میری کونڈی چھوٹی ہے تو میں ہاف جو سوس ہے وہ میں نکال لوں گی اور پہلے میں اپنے ہزبند کے لیے ہاف بناؤں گی اور اس کے بعد پھر باقی کا ہاف ڈال کے ایک اور بول اپنے لیے بناؤں گی سیلڈ کا ٹھیک ہے اب میں اس کے اندر جو ہے وہ بینز ڈال لیے میں نے ٹھیک ہے بینز ڈال کے آپ نے اوپر سے ان کو تھوڑا میش کرنا ہے کہ وہ بینز جو ہیں وہ تھوڑے ٹوٹ جائیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے اس کو ڈال کے لیکن احتیاط سے کہ یہ آپ کی آنکھوں میں نہیں جائے اب ہم اس کے اندر جو ہے یہ پپایا جو ہے یہ ڈال دیں گے میں نے ہاف پپایا ڈالا ہے اس وقت کیونکہ کونڈی چھوٹی ہے تو اس وجہ سے میں آدھا دو دفعہ کر کے بنا رہی ہوں ٹھیک ہے تو یہ میں نے آدھا ڈال دیا اور اسی طرح آپ نے اوپر سے اس کو تھوڑا تھوڑا زور سے نیچے کی طرف دبانا ہے ہماری سوس کے جو جوسیز ہیں وہ سارے پپایا کے اندر جذب ہو جائیں ٹھیک ہے اب میں نے اس کے اندر جو ہے وہ چیری ٹیمیٹو جو ہیں ان کو تین چار میں نے ان کو ہاف آف کار کے وہ ڈال دیا ہے ان کو بھی اچھے طریقے سے اپنے اندر ایسے مسلنا ہے ٹھیک ہے اب یہ اور موسٹ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب میں اس کو زراہ بال میں نکال لوں گی ٹھیک ہے تو یہ میں نے ایک بول لیا ہے اس کے اندر یہ سارا ہم نے نکالی یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اور کتنا مزے کا لگ رہا ہے بہت مزے کا بنا تھا بہت ریفریشنگ اور بہت مزے کے ٹیسٹ آ رہے تھے اس کے اندر سے تو یہ ہو گیا ہے ہمارا پپایا سیلٹ ریڈی اب تھوڑے سے چیری ٹومیٹو میں نے لیا ان کو میں نے کاٹ کے اوپر ڈال دیا ہے تھوڑا گارنشنگ کے لیے اور اور اب تھوڑی سی جو پینٹس ہیں وہ میں اوپر ڈال دیئیں میں نے ٹھیک ہے اور اب تھوڑی سی فیش سوس ایکسٹرا اوپر سے تھوڑی سی ڈال دی ہے جو کہ ایک پنچ آتا ہے وہ اچھا لگتا ہے اور یہ جی ہمارا پپایا سیلٹ ریڈی ہو گیا ہے اور یہ لیمن تھوڑا سا اور اور اس کو بھی ہم ساتھ میں رکھ دیں گے تو یہ خوبصورت لگے گا یہ جی ہمارا پپایا سیلٹ ریڈی ہو گیا ہے امید کرتی ہوں آپ کو ریسپی اچھی لگی ہوگی ٹرائے ضرور کیجئے گا بہت مزے گا بہت ریفریشنگ بنتا ہے اور مجھے کمنس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ